اکثر حضرات پوچھتے رہتے ہیں کہ مرد کے احرام باندھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ شریعت میں مرد کے احرام باندھنے کا کوئی مخصوص طریقہ بیان نہیں کیا گیا آپ اپنی سہولت کے مطابق احرام باندھ سکتے ہیں مگر اس بات کا خیال رہے کہ آپ احرام کے ضروریات کی پابندی کریں مرد اپنے احرام کے لیے دو بغیر سلی ہوئی سفید چادریں استعمال کریں نئی ہونا ضروری نہیں وہ چادریں جو آپ نے پہلے استعمال کی تھی ان کو دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح کسی کی استعمال شدہ چادروں کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ چادریں کوٹن کی تولیہ کی یا کسی اور کپڑے کی ہو سکتی ہیں شرط یہ ہے کہ وہ سلی نہ ہو چادروں کی لمبائی اور چوڑائی آپ اپنے قد اور جسامت کے مطابق رکھیں پہلے آپ کو تہبن باندھنا ہے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک چادر کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اپنے بدن کے پیچھے لے جائیں اب آپ اس چادر کے دونوں کونوں کو ملا کر سینٹر کر لیں پھر اس کا داہنہ سرہ بائیں سرے کی مقابلے میں بڑھا دیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ آپ کے دونوں قدموں کے درمیان کافی فاصلہ ہو اپنے پیٹ کو آپ نارمل حالت میں رکھیں اگر اس وقت آپ اپنا پیٹ سکڑ لیں گے تو احرام ضرورت سے زیادہ ٹائٹ ہو جائے گا اور آپ کو بیٹھنے اٹھنے میں دشواری ہوگی اب بائیں طرف سے آپ جتنا ٹائٹ کرنا چاہتے ہیں کر لیں اور چادر کو تہہ بنا کر داہنی طرف لے لیں پھر اسے تہہ دے کر باندھ لیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اخیر میں چادر کو اوپر سے نیچے کی طرف لپیٹ لیں کہ تہہ بن کی گرف مضبوط ہو جائے اس طرح باندھنے سے آپ کا احرام حرکت کرنے سے نہیں کھلے گا اور سطر بھی محفوظ رہے گا اور اس صورت میں آپ کو بیٹھ باندھنے کی بھی حاجت نہیں ہوگی یہ دھیان رہے کہ احرام کو مضبوطی سے کمر پر روکنے کے لیے بیٹھ نہیں باندھ سکتے ہاں کرنسی یا دگر دستاویز رکھنے کی نیت سے آپ بیلٹ یا پاؤچ کا استعمال کر سکتے ہیں اس بات کا بھی خیال رہے کہ احرام کا تہبن ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کے حصے کی مکمل سطر پوشی کریں اوپر کی چادر کی سائز کا خصوصی خیال رکھیں کہ یہ اتنی لمبی ضرور ہو کہ آپ اسے فولڈ کر کے بدن کو ڈھاپ سکیں اس چادر کو آپ اپنے کندھوں کے پیچھے اس طرح ڈالیں کہ داہینی طرف کچھ زیادہ اور بائیں طرف کم ہو اب داہینہ سیرہ بائیں کندھے کے اوپر پیچھے سے گھما کر پھر داہینے کندھے پر آگے لے آئیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب آپ اس کو حضبِ ضرورت ڈھیلا کر لیں تاکہ نماز کے دوران آپ کا بدن نہ کھلے احرام باندھتے ہی آپ اپنے بدن سے سلے کپڑے اور سر سے ٹوپی یا عمامہ اتار لیں کہ احرام کی نیت کرتے ہی ان کا استعمال ممنوع ہو جاتا ہے اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو کپڑے آپ نے پہنے ہیں یہ احرام نہیں ہے اس طرح چادرے لپیٹ لینے سے احرام کی پابندیاں شروع نہیں ہوتی شریعت میں احرام اس حالت کا نام ہے جب ایک مسلمان میقات سے گزرنے سے پہلے بتائے ہوئے کپڑے پہنے اور عمرہ یا حج کی نیت کر کے لبائک پڑھے اب اس پر احرام کی پابندیاں لازم ہو جائیں گی آج کل بازار میں مردوں کے لیے خوزیری کے ایسے احرام دستیاب ہیں جو بنیان کی طرح بنے ہوتے ہیں اور ان میں کوئی سلائی نہیں ہوتی چونکہ ان کے استعمال میں سطر کھلنے کا اندیشہ نہیں ہوتا اس لیے ان کا استعمال عام ہوتا جا رہا ہے ایسے احرام استعمال کرنا مکروح ہے اس سے ضرور بچا جائے جب آپ عمرے کا تواف یا وہ تواف کرنا چاہیں جس کے بعد آپ کو سعی کرنی ہو تو آپ تواف شروع کرنے سے پہلے استعبا کر لیں یعنی چادر کو دہنی بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندے پر ڈال دیں اس طرح کی چادر کے دونوں سرے بائیں کندے پر ہوں اور دہنہ کندہ کھلا ہو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایسا کرنا استعبا کہلاتا ہے اور یہ اس تواف کے ساتوں پھیروں میں کرنا سنت ہے جس کے بعد آپ کو سعی کرنی ہے اگر کوئی تواف شروع کرنے سے پہلے استعبا کرنا بھول گیا تو تواف کے دوران جب بھی یاد آئے کر لیں استعبا کرتے وقت آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی چادر آپ کے یا کسی دوسرے محرم کے چہرے یا سر سے مس نہ ہو یا کسی کی آنکھ کو عیزہ نہ دیں کچھ کم علم حضرات احرام باندھتے ہی استعبا کر لیتے ہیں یہ درست نہیں خصوصاً اگر کسی نے اس حالت میں نماز ادا کی تو وہ مقروح تحریمی ہوگی اس کا ضرور خیال لکھیں